یہ کوئی لکا چھپی والی بات نہیں ہے کانگلیس مکت بنانا ہے کا جو اعلان ہے وہ بار بار کیا جا چکا ہے اور اگر اس کے اوپر اس لکشے کو لے کر کے اس پر سنیو جی طریقے سے کام ہو رہا ہو اب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کی میرے پاس کوئی پکھی سوچنا نہیں ہے لیکن جس طرح کے بیان پورو میں آتے رہے ہیں کہ اس دیش کو کانگریس مکت دیش بنائیں گے ہم اور نڈڈا صاحب تو اس سے آگے بھی بڑھ گئے پچھلے دنوں جب بیہار گئے وہ بولے کہ ہم تو اس دیش کو وپکش مکت دیش بنائیں گے جیسے نورتھ کوریا اور چائنہ ہے کہ ایک ہی پارٹی کا راج ہو اور جب بیہار میں انہوں نے یہ بیان دیا اور مہاراشتر میں شیو سینہ کے ساتھ وہ جو کھیل ہوا تو نیتیش جی جیسے جو بدیمان نیتا ہے وہ فٹ سمجھ گئے انہوں نے کہا اچھا بھائی سا برام رام اور انہوں نے چھوڑ کے چل دیئے اب یہ جو وہ آپ نے بیان دیا یہ جو اپنے منیش تیواری جی ہیں یہ ساروجینک بیان دے رہے ہیں کھولم کھولا کہ جی یہ چناؤں میں گڑھ بڑھ ہے گھوٹالا ہے جو اس کی ووٹر لسٹ ہے وہ ایسی سی کی ویب سائٹ پر نہیں ڈالی گئی ہے کانگریس کی کوئی مجبوری ہے یا رنیتی میں چلا رہی ہے کیا ان کو کیوں صحیح بنائے جائے ان کو جتنے گریانہ گریانہ تیرا وہ اس کے بعد چلے جاؤ اپنا پی ایسا کچھ تو نہیں لگ رہا نہ تو مجبوری ہے نہ رنیتی یہ کانگریس کا کلچر ہے کانگریس میں بولنے کی چھوٹ دی جاتی ہے اگر یہی بیان منیش تیواری جی خدا نہ خاص سا اگر کل کو بی جے پی میں ہوں رہے اس طرح کا بیان دے دیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا اچھا یہ بیان آپ کو بیان ساروزینک نہیں دیا جاتا پریس میں یہ تو آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ووٹر لسٹ لگنی چاہیے اسی سی کی ویب سائٹ پر تو آپ فون کر کے آپ مدو سودن مستری جی کو کہہ سکتے ہیں یا آپ ربھاری ہیں چناو کے آپ ووٹر لسٹ کو ڈالیے ویب سائٹ پر یا ای میل لکھ سکتے ہیں پتر لکھ سکتے ہیں اگر یہ ساروزینک دیا جاتا ہے تو لگتا ہے یہ کسی نہ کسی ایک سوچی سمجھین ساجش کا ایک حصہ ہے دوسری طرف ششیت حرور جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ کینڈیڈیٹ لڑیں گے اتنا اچھا ہے تو ان کا جو بیان ہے وہ مجھے اگر میں کمپیر کرتا ہوں اوروں کے مقابلے میں تو مجھ کو اس میں کچھ ایسا کھیل نظر نہیں آتا وہ لگتا ہے کہ شاید وہ یو این او میں رہے ہیں ڈیموکرٹک ٹائپ کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے جتنے زیادہ چناؤ لڑیں گے لوگ اتنا اچھا ہے اس میں ایکٹیوٹی بڑھے گی پارٹی میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک پرتیوگیتہ کی بھاونا آئے گی یا کمپیٹیٹیو نیس آئے گا اس سے پارٹی میں ارجا کا سنچار ہوگا تو ان کا جو ششیت حرور جی کا جو بیان ہے اس میں مجھے کوئی نیگٹیوٹی نہیں سمجھ میں آتی لیکن منیش تھیوالی جب پریس میں آ کر کے بولتے ہیں جس بات کو فون سے کہا جا سکتا تھا مدوسودن مستری جی کو ایمیل یا پتر دوارہ بھی کہا جا سکتا تھا اس کو بجائے اس کو کہنے کے تو وہ کیا سندش دے رہے ہیں عام جنتہ میں کہ گھوٹالہ ہو رہا ہے وہ ایک جس طرح کا ایک چھوی بنائی جاتی ہے کہ گاندھی پریوار گھوٹالہ کر کے دوبارہ سے ایک طرح سے منپلیٹ کر کے دوبارہ سے ادھیکش بننے کی کوشش کیا رہے ہیں تو یہ اس کے پیچھے اس طرح کی چھوی اور اس طرح کی وہ بنانے کی ایک پرکریہ نظر آتی ہے بلکل بلکل شرکان جی انمیوٹ کر لیجئے ایک تو چیز یہ کہ قوم نے ستھوڑنے کی وہ سوال ہے میں آپ سے پوچھو کیا گاندھی ادھیکس کا جو چناؤ ہو رہا ہے کیا گاندھی پریوار کو سیدھا چیلنج کرنے کے پیاری ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا